اسلام علیکم ویورز چینل کسان دوز زین گرائے میں خوش آمدی میں او سسٹن ویٹنوری ڈاکٹر زین گرائے اور اب دیکھیں پروگرام بستہ رہے کسان ویورز آج کی ویڈیو میں ہم کچھ بات کریں گے اپنے کسان بھائیوں کے مسائل کے متعلق کہ کسان بھائیوں کا سب سے زیادہ مسئلہ کیا ہے اور ہماری جو اعلی حکام ہیں وہ اس کو حل کرنے کے لئے کتنی کوشش کر رہے ہیں ویورز آج کے اس کٹھن دور میں سب سے زیادہ مشکل ترین مسائل میں جو اہم مسئلہ ہے وہ بھی کسانوں کا بھی ہے یعنی فصلوں کو اگانا اس پر خرچے اخراجات جو ہیں وہ ہمارے جو جب ٹائم ہو جاتا ہے فصل کے بکنے کا تو اس کا جو ریٹ ہے فصل کا وہ انتہائی کم ہو جاتا ہے جب کسان اپنی فصل کو بیچ چکے ہوتے ہیں تو اس کے بیس پچیس یا ایک ماہ بعد وہ وہی ریٹ جو تاجر کے پاس جو ہمارا مال چلا جاتا ہے وہ کسان کا تو ریٹ اپ ہو جاتا ہے تو اس کے لئے کوئی خاطر خواہ جو توجہ نہیں دی جا رہے ہیں اس میں جو میں آج بات کرنے کا اہم ٹاپک یہ ہے کہ کسان کارڈ جو ہے حکومت پنجاب نے ہم سے بنوایا ہے ہماری کسان بھائیوں سے تو اس کا کیا فائدہ ہے ویورز شاہد آپ میری بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں لیکن مجھے اس کا فائدہ کم لیکن اقصان زیادہ محسوس ہوا ہے کہ ہم نے اپنا تمام بائیو ڈیٹا میرے کسان بھائیوں نے وہ حکومت کی طرف پیئی دیا ہے اگر ہم بات کریں اپنے میں ذات تجربے کی بات کروں تو تقریباً آج سے چین چار ماہ پہلے یا پانچ ماہ کر لیں اس میں یہ ہے کہ جو ڈی اے پی خادیس کا ریٹ تھا تریپن سو تریپن باون سو تریپن سو پانچ ہزار دو سو یہ پانچ ہزار تین سو کے قریب قریب یہ ریٹ تھا چل رہا تھا اس کے بعد کسان کارڈ کمالا شروع ہو گیا جی ہمیں بتایا گیا کہ آپ کسان کارڈ بنوئے اپنے ڈیٹا پنجاب حکومت کو آپ دیں اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کو ایک ہزار سبسیڈی جو سب سے زیادہ سبسیڈی یا اپنا اس کا جو اہم فیدہ اس میں ایک ہزار سبسیڈی کے حساب سے آپ کو فی گٹو ڈی اے پی میں سبسیڈی دی جائے گی ریعت دی جائے گی باقی جو کپاس پہ تھا یا کچھ اور فصل ہے اس کا کوئی مونگی کی فصل وغیرہ پہ تھا لیکن ہم جو اپنی بات کہہ رہے ہیں وہ ہم پہ ڈی اے پی کے حوالے کے تھا اس وقت ریٹ تھا تریپن سو کچھ حرصہ بعد جب یہ مرلہ ایک یا ڈیڑھ ماہ تاکہ یہ خاد ملتی رہی ایک ہزار سبسیڈی پہ اس کے بعد کیا ہوا جی اچانک خاد کا بہران شروع ہو گیا تاجرین حضرات نے تاجران حضرات نے اس میں کیا کیا کہ جی خاد کی شوٹے شروع کر دی خاد بند ہو گی پھر جناب شروع ہو گیا جی کیا مسئلہ بن رہا ہے جی ریٹ قیش ہوا گیا تو تریپن چوہ سو پچپن سو سے آگے جناب انہوں نے ریٹ کر دیا ایک سٹھ سو روپے چھی انزار ایک سو روپے تو جب خاد کا ریٹ اتنا ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جی ٹھیک ہے جی خاد میسر ہے پھر ایک سے دو ماہ بعد ہمیں خاد ملنا شروع ہو گئے ڈی اے پی خاد اس کے بعد اب کیا جو موجودہ صورتحال ہے جو لاسٹ یعنی کہ یہ جو اپنا ستمبر گزر ہے ستمبر میں یا انہوں نے کہا جی سوری ہمارے پاس سبسیڈی والی خاد موجود نہیں ہے اکثر جو فارمر حضرات میں نے سنا یہ اپنا ذاتی میں تجربہ ہے جس دکان کے ساتھ میں وابستہ تھا وہاں پہ بات ہوئی تو ہمارے پاس سبسیڈی والی خاد موجود نہیں ہے تو جب ریٹ پوچھا گیا کیا ریٹ ہے جی تو وہ ایک ڈی اے پی چھیں ہزار ساتھ سو روپے میں بکنے لگی تریپن چوہ سو سے لے کر ریڑ تاجران حضرات نے سٹھ سٹھ سو روپے یہ نشی ہزار ساتھ سو بنا دیا کسان کو کتنا فیدہ ہوا اور تاجران حضرات کو کتنا فیدہ ہوا تو یہ فیدہ کدھر جا رہا ہے ہمارے جو اہدداران حضرات ہیں وہ اس چیز کو کیا دیکھ رہے ہیں ایک ہزار سبسیڈی کی خاطر جو ٹوٹر ریڈ تھا وہ تیٹالیس چوہ تالیس سو سے بڑھتا ہوا تریپن چوہ سو پھر سٹھ سٹھ سو روپے چیزار ساتھ سو چلا گیا تو عام کسان کو کتنا فیدہ ہوا اور تاجران حضرات کو کتنا فیدہ ہوا وہ ایک ہزار روپے سبسیڈی کی خاطر انہوں نے اس کا ریڈ بھی ڈبل کر دیا ہم لوگ سوچتے تھے کہ ہمیں واقعی سبسیڈی مل رہی ہے تو ایک تو میری گزارش ہے تمام اہدداران سے کہ بے شک آپ سبسیڈی ہمیں نہ دے ہمارے کسان بھائے کو سبسیڈی نہ دے لیکن کائنی ٹیٹر تو اس کا نیچے کریں اگر یہ معاملات سارے حل نہیں ہو پہیں گے جو بھی کھا دے ہیں بیج ہے یہ صورت حال اب حال ہی میں فصل چل رہی ہے جناب چاول کی تو چاول کرے پہلے کیا تھا اٹھ دس دن بعد اٹومیٹک ریٹ نیچے آنا شروع ہو گیا تو ہمارے کسان بھائیوں کا وہ خرچہ بھی جب پورا نہیں کر رہی چاول کے فصل تو آگے کیا کسی نے کرنا ہے تو خدا رہا اس پہ توجہ دیجئے اس کو دیکھئے کسانوں پہ رحم کیجئے تاکہ آنے والے وقت میں آپ اگر کچھ کسانوں کے لیے کر نہیں سکتے تو کم سے کم ان کا جو ان کے پاس موجود ہے وہ تو نہ چینیے اگر ان کے پاس کچھ چیز ہوگی تو آنے والے وقت میں وہ عوام کے لیے کچھ نہ کچھ گا سکیں گے ہمارا کسان اس میں خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا پاکستان خوشحال ہوگا تو اسے عالمی مندی میں عالمی دنیا میں اس کا ایک نام ہوگا تو میری آج ایک ریکویسٹ ہے اعلیٰ اداران کے ساتھ جو میری ویڈیو کو دیکھیں گے جن کے پاس میری ویڈیو پہنچے گی کہ خدارہ کسان پہ بھی رحم کیجئے خادوں کے صورت میں بیج کی صورت میں سپریئے کے صورت میں کچھ اگر ان سبسیٹی دے نہیں سکتے تو کم سے کم ایسان ریٹ بنا دیجئے کہ ان کے پاس آسانی سے ان کے پاس وہ چیز پہنچ سکے یہ ان کے پاس جو بچا کچا کوئی چیز جانتے سوپہ سکے بچ گئے ہیں تو کم سے کم اس کا سے فیدہ ہو وہ کیا کہتے ہیں کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں تمام شہر نے پہننے ہوئے ہیں دستانے امید ہے میری باتیں آپ کو پسند آگئے اگر میری بات سے کسی کی دلاز آریا تو ماذت خواہوں اپنے رکھے گئے بہت سارا خیال مجھے دعاوں میں یاد رکھی گیا اللہ نکے بان